بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار گرین چکن کی ریسیپی شیئر کروں گا بنانے میں بہت آسان ہے تو چلیے اس کو بناتے ہیں گھر میں بہت ہی آسان طریقے سے تو یہاں پر سب سے پہلے 2 ٹیبل سپون دیسی گھی کے ایڈ کریں گے آپ اس ریسیپی کو کوکوینگ اویل یا نورمل گھی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اریجنل ٹیسٹ کے لیے یہاں پر میں نے ٹوٹے بس کون دیسی گھی ایڈ کر لیا ہے اس کو گرم کر لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے دو میڈیم سائز کے پیاز اس کو میں نے چاپ کر لیا رفلی چاپ کر لیا وہ اس کے اندر ایڈ کر لیں گے پیاز ایڈ کرنے کے بعد اس کو فرائی کر لیں گے اس کا کچھاپان ختم کر لیں گے تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بلکل اریجنل ٹیسٹ جو ہوتل میں ملتا ہے اس ریسیپی کا وہی ملیں گھر بیٹھے تو آپ اس ریسیپی کو انٹر کے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ اس کو بہت پسند کریں گے بنانے میں بہت ہی آسان ہے بہت جھٹ پٹ بن جاتی ہے تو یہاں پر میں نے ساتھ سے آٹھ کڑی پتہ اس کے اندر ایڈ کر لیا اور ساتھ میں ایڈ کریں گے سوکھی لال مچ تو یہاں پر جو کڑی پتہ ہم نے ایڈ کیا ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے اس ریسیپی میں بہت پیارا بنتا ہے اس کو ضرور ایڈ کیجئے گا ہاف ٹیسپون یہاں پر حلدی کا ایڈ کریں گے اور وان ٹیسپون کشمیری لال میں چیئر کریں گے تو کشمیری لال میں اس تھوڑا سے کلیٹ کے لیے ایڈ کرتے ہیں اس کا جو تکھا پن ہو وہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے تو یہاں پر اس کو ایک سے دو میرے تک اسی طرح فرائی کر لیں مسالے کے ساتھ تو یہاں پر ایڈ کریں گے چکن چکن میں نے وان کیجی لیا چکن ایڈ کرنے کے بعد وان ٹیسپون نمک بھی ایڈ کر دیں گے آپ اپنے ٹیسپون کے مطابق نمک کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے چکن کی بہت اچھی طرح بھونائی کر لیں تقریباً تین سے چار منٹ تک مسالے کے ساتھ اس کی بھونائی کریں تو یہاں پر چکن کی ہم نے تین سے چار منٹ بھونائی کر لیا اچھی طرح یہاں پر ہم اس کی گریوی کے لیے چکن کا ہرہ مسالہ بنائیں گے اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کون کونسی چیزیں ہم نے اس کے اندر استعمال کرنی ہے تو یہاں پر چکن ہرہ مسالہ کا پیسٹ بنانے کے لیے میں نے دو انچ کا ادھر کا ٹکڑا لے لیا ہے اس کو میں نے صاف کر کے چھیل لیا تو وہ ایڈ کر دیں گے آر سے نو لیسن کی کلی ہیں وہ بھی بس آپ اس دنیا چھیل کے اس کے اندر ایڈ کر دیں تو اس کو سپائسی بنانے کے لیے ہرہ میر چیز کے اندر ایڈ کریں گے آر سے نو ایڈ کر لیں آپ نے جتنا سپائسی کرنا کم یا زیادہ وہ آپ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ون ٹی سپون شاہی زیرہ ایڈ کریں گے کالا زیرہ جسے بولتے ہیں دو جائی ویرتی کے پھول ایڈ کر دیں گے اور اس کے علاوہ ایڈ کریں گے آر سے نو لونگ تو یہاں پر تقریباً پندرہ گول کالی مرچے ایڈ کر لیں گے دو دارچینی کے پیسے ایڈ کر لیں گے ساتھ میں تین سب زلائچی ایڈ کر لیں گے اور اس کے علاوہ روستیڈ کاجو میں نے لیں گے تقریباً دس سے پندرہ وہ اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اس کا جو گریوی کے اندر جو کاجو کا ریلہ بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اس کو ضرور ایڈ کیجئے گا بہت پیارا ٹیسٹ بنے گا تو یہاں پر تھی ٹی بل سپون دہی کے ایڈ کر لیں گے ساتھ میں سبز پودینہ تقریباً میں نے دو ٹی بل سپون لیا ہے اور دھنیا تقریباً فور ٹی بل سپون ہے تقریباً ایک کپ دھنیا ہم نے لے لیا جو دھنیا کی مقدار ایک آنٹریٹی ہے وہ پودینی سے زیادہ ہے تو یہاں پر تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس کا ہم نے بہت اچھی طرح پیسٹ بنا لینا ہے تو یہاں پر یہ ہرا مسالہ چکن میں ایڈ کر دیں گے اور فریم کو یہاں پر ہائی کر لیں گے ہائی فریم پر دو سے تینی منٹ تک اس کی اچھی طرح بھنائی کر لیں گے کیونکہ اسی طرح جو ہمارا ہرا مسالہ اس کا ٹیسٹ چکن کی اچھی طرح اندار تک چلا جائے گا تو دو سے دو منٹ تک ہم نے اس کی اچھی طرح بھنائی کر لیں اب چکن کو ہم نے ٹینڈر کرنا اس کو گلانے کیلئے اس کے اندر دو کپ پانی کے ایڈ کر لیں گے تاکہ جو اس کا گریبی مسالہ بھی اچھی طرح بن جائے پانی ڈالنے کے بعد اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو لو فریم پر ہم تقریباً دس منٹ تک کوک کر لیں گے تاکہ چکن ہمارا اچھی طرح ٹینڈر ہو جائے تو یہاں پر تقریباً لو فریم پر دس منٹ تک ہم نے اس کو کوک کر لیا ہے یہاں پر وان ٹی سپون کسوری میتھی کا ایڈ کر لیں گے اس کو مکس کر لیں گے مزید دو منٹ تک اس کو ہم کوک کر لیں گے تاکہ جو میتھی کا ٹیسٹ اچھی طرح اس کے اندرے مکس ہو جائے تو یہاں پر دیکھ لیں ہماری جو گریبی کی تھیکنس میں نے اتنی گریبی کی تھیکنس رکھی ہے اگر آپ اس کو کامیہ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں مزید پانی ایڈ کر کے اس کو دو سے تیری منٹ تک اسی طرح آپ اس کو پکا لیں تو اس ریسیپی میں ہم نے ٹیماتر ایڈ نہیں کیا اس میں ٹیماتر کا استعمال نہیں ہوتا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق یہاں پر ایک لیمن کا رس اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں تو ما شاء اللہ ہمارا بہت ہی مزدار گرین چکر ہم نے ہیدر آبادی سٹائل میں بہت ہی آسانی سے بنا لیا بہت ہی مزدار اس کی گریوی بنی ہے آپ اس کو روٹی پراتھا یا نان کے ساتھ کھائیں یا اس کو رائس کے ساتھ کھائیں بہت انجوائے کریں گے تو امید آج کی ریسی بھی آپ کو پسند آئی گئی ملتے کے لیے ویڈی تو